بیان کر رہا ہے پچھلے دو ہفتوں سے کہ نیت کاموں کے بہت سارے طریقے ہیں درد برد کام بھی ہیں چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں کچھ مشکل کام بھی ہیں کچھ آسان کام بھی ہیں اور جو آسان ہیں ان میں بھی اس میں آسان ہیں بہت زیادہ آسان کام بھی ہیں اور ان کا ثواب بہت ہوگی نشان بہت ثواب ہے ایک پورے بات سے سبق یہ مل رہا ہے کہ آدمی اگر ایک نیک کام کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لی دوسرا نہیں کر سکتا تیسرا کر لی اور اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق لے جب سارے کام کرے سارے ہی فائدہ مثلا اس لئے ہفتے کو یہ حدیث آئی تھی کہ حضرت ابو ذرہ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ تم نیک کاموں میں سے کسی کو بھی حفیر نہ سمجھو حقیر سے مت کرنا چھوڑو کہ میں اس کو چھوڑے سے کام کو کر کے کیا فائدہ ہوگا چھوڑے سے چھوڑا کام بھی ہے اس کو حقیر سے مت کرنا چھوڑو اور حقیر نہ سمجھو اگر تو وہ کام یہی ہو کہ تمہیں کسی مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو تمہارے چہرے پر مسکراہت ہو تو بس تمہیں خوشی کے آثار ہیں تو ملنے والا یہ محسوس کرے کہ آپ اس سے مل کر خوش ہوئے ہیں تو یہ خود ایک بڑا نیک کام ہے تو اس کام کو اتنا چھوڑا ابھی کی کام میں تو نہ کوئی محنہ خرچ ہوتی ہے نہ پیپہ نہ بھائی اسی طریقے سے آج ایک اور حدیث آرہی ہے جس میں بھی کچھ کام اسی طریقے پہ ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ راضی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صلی اللہ من الناس علیہ صدقہ انسان کے جس میں جتنے جوڑ ہیں ان ہر جوڑ کے مقابلے میں انسان کے اوپر ایک صدقہ کل ہوگا نہ واضح ہوتا ہے کل یومی تکلوں کی حصہ تین سے ساتھ جو مقابل ہیں تو ہر روز اتنے صدقے ہر انسان پر واضح ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں یہ بات پیچھے بھی آتیتی ہے پیچھے ایک حدیث میں دران ہوا تھا کہ جتنے جو ہیں انسان کے اتنے صدقے روز آنا واضح ہو جاتے ہیں ہر مسلمان پر اور اس میں تھا کہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ بھی اتنے صدقہ ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو وہ بھی اتنے صدقہ ہے اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بھی اتنے صدقہ ہے الواہو اکبر کہتا ہے وہ بھی اتنے صدقہ ہے نیک کام کا کسی کو تلقین کرتا ہے وہ بھی اتنے صدقہ ہے کسی بلے کام سے روپنے کی بات کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے اور کوئی آدمی دو رکعتیں پڑھ لے جو چاس کی دو رکعتیں تو یہ دو رکعتیں ان پورے صدقوں کی برابر ہو جاتی پورے صدقہ ادا ہو جاتی اسی طریقے سے یہاں بھی فرمایا کہ ہر جوڑ پر انسان کے صدقہ واجب ہوتا ہے ہر وہ صدقہ چنانچہ اس صدقے کی ادایگی تشارہ ہو بھی کہ یہاں کچھ اور بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں جس ایک ادایم دیتے ہیں ان سے جائے پس کے مقابلے میں ایک صدقہ واجب الدا ہو جاتا ہے ہر انسان پر رو گانا اب اس کی ادایگی کے بہت سارے طریقے اس حدیث میں جس کا میں نے ذکر کیا کاتی ادا پہلے وہ بیان ہو چکی ہے حثمان اللہ کہنے بھی یہ صدقہ تو تین سو ساتھ مرتبہ سمان اللہ کہہ دیں تو سارے جوڑوں کا سب تعدہ ہو جائے گا یا تین سو ساتھ مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں یا الحمدللہ کہہ دیں یا لا الہ الا اللہ اللہ کہہ دیں تو وہ ادایگی ہو جائے گی یا چاس کی روزو رکھتے پڑھ لے اس کے ادایگی ہو جائے گی اب یہاں یہ بتایا کہ تعدلو بینل اسنے ہی نہیں ہے صدقہ دو آدمیوں کے درمیان کوئی نزا ہے اس کے درمیان آپ انہیں انصاف کر دیا فیصلہ کر دیا یہ بھی ایک سکتہ ہے میں ایک کام ہوں بل کلمت ہوں آدمی کو اس کی سواری میں آپ مدد دے دیتے ہیں کہ اس کو آپ سوا کر دا دیتے ہیں وہی باڈمی ہے تو اس کے سواری پر سوا ہونے مدد کا اس کو سہارہ دے دیتے ہیں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو اس کے لیے سہارہ بن کر خرر ہو جاتے ہیں جس طریقے سے بھی مدد کریں سواری میں سواد ہوتے بڑھ تو یہ بھی سر رکھا ہے اس زمانے میں سواری کے جانور ہوتے تھے اب جانور تو کم ہوتے ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں تو سواد ہوتے بڑھ کسی کا ہاتھ پکڑ لیا سہارہ دے دیا تو یہ بھی صدقہ ہے یا تم اس کے لیے اس کا سامان اٹھا کر رکھوا دیتے ہو تو آرینی آدمی ہے سامان ہے تو اٹھا کر اس میں رکھوا دے اٹھا کر رکھ رہا اس کا مدد کریں اب دیکھیں یہ کام ایسے ہیں کہ آدمی اگر نیت کر لے تو روز آنا کر سکتا ایسے لوگ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے اب اس کیلئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہتی بوڑا ہو جو آپ نے کہ کسی کے پاس سامان زیادہ ہے اس کے مدد کر دے اٹھا نہیں ایرپورٹ پر آپ جائیں تو بے سمار لوگ ایسے ملیں گے ریل کے سیشن پر جائیں بسوں کے ادھے پر جائیں ایسے لوگ ملیں گے بس اس کا پر سر رہے ہیں میں آجا کر اتنے سزاعت دیکھیں آپ کو کتنا مواقع ملتے ہیں حدمت کرنے بل کریمت اکتر جیبت اکتر رکھا اچھی بات کر لیں کسی سے یہ بھی سبقا ہے کوئی اچھی بات کر لیں یا تو کوئی دین کی بات کر لی کوئی اچھے کام کی تلخیل کر دی کسی گناہ سے بچنے کی بات کر دی یا تو ایسا جملہ کسی کے لیے بوجھے جس سے وہ خوش ہو رہا ہے کوئی کلمہ دعا کا کلمہ کے دیا ایسی بات اچھے نہیں جاتا کہ جس سے وہ خوش ہو رہا ہے مثلا عربوں میں ریوارد ہے جب ملاقات کرتے ہیں تو اہل المسحلن کہتے ہیں یہ بھی کلمہ یہ تلیبہ ہے اچھا کلمہ ہے اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں آپ چاہیں کہ بلکوشی ہوئی اس میں کوئی خرشہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ بخرد نہ پیسے بخرد نہ محنت کا آپ چاہیں کہ بڑی اکشی ہوئی تو اس میں کوئی خرشہ ہوا یہ بھی صدقہ ہو گیا تو کسی سے کوئی بھی ایسی بات کر لے جس سے وہ خوش ہو جائے یا دین کا فائدہ پہنچ جائے یا دنیا کا اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے تو یہ صدقہ ہے جبکل لخطوة تمشیہہہا الہر خلافی صدقہ اور جب تم نماز ہو جاتے ہو تو ہر قدم پر ایک کڑکہ کا صدقہ ملتا ہے مزیدہ رہے ہیں اب جائیں یہاں سے آپ گینے کتنے قدم ہیں ہر قدم پر ایک کڑکہ کا صدقہ ملے گا اور راستے سے کوئی تقدیر کی چیز ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے کوئی کانتہ پڑا ہے شاہ پڑی ہے چھوٹا پڑا ہے پسٹر ہے ہیٹ ہے کوئی لوہا ہے کوئی میخ پر کھنٹ کری ہے چکی نگاز دی ہے یہ تمام قریبیں ہیں صدقہ کرنے کی تو مالک موقع صدقہ کے صدقہ ہی سے نہیں ہوتا بلکہ جبان سے بھی ہوتا ہے ہاتھ سے بھی ہوتا ہے عمل سے بھی ہوتا ہے